پریشر ہے تو آپ کی آپ کے لیے ایک ایر ایمبولنس آئی ہے یو اے ای سے اور لینڈ کر گئی ہے کراچی میں اب ہم آپ کو دو گھنٹے میں ادھر سے لے گے جائیں گے اور پھر خدا حافظ اب آپ کا باقی علاج جو ہے وہ باہر ہوگا تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا کہ ایسی کون سی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ نہیں کر سکتے اور وہ باہر ہونی ہے انہوں نے کہا جی کہ دو گولیاں جو ہیں آپ کی وہ ہم نہیں نکال سکتے وہ نکلوانی ہیں تو اس دوران میں میں چپ کر گیا تو چوہی صاحب میرا ایک کلیگ جو ہے وہ آیا میرے پاس اور اس نے مجھے ایک چیز دی ایک دھاگا سا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا یار نیچے ہاؤسپٹل کے لان میں بہت سے لوگ آپ کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی غریب عورت ہے بلوچستان کی ہے یہ اس نے کوئی کہا کہ یہ امام زامن ہے پانچ دس روپے کا یہ اس کو دے دو تو میں میں نے اپنے کلیگ سے کہا ذرا جا کے پوچھو یہ عورت کدھر سے آئی ہے اور اس نے امام زامن مجھے کیوں بھیجا ہے تو وہ واپس گیا اور آیا اس نے کہا تربت سے آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے تو یہ مجھے پتہ ہے اس کو اس لئے گولیاں ماری ہیں کہ یہ لاپتہ لوگوں کے لئے آواز اٹھاتا ہے تو اس لئے میں اس کا تربت سے پتہ لینے آئی ہوں میں نے فورنڈ ڈاکٹر کو بلایا ڈاکٹر انام پال صاحب میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب میں نے پاکستان سے نہیں جانا کہتے ہیں کیوں